بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا بدقسمتی کہ چیف آف آمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ جو کہ ایک خرصتاً اصولی معاملہ ہے اور ہمیشہ ہوتا ہے ہونا ہی ہے اس میں ایک پوسیجر کانونی پوسیجر اس میں موجود ہے جو کہ ہر چیف آف آمی سٹاف کی ریٹائمنٹ کے بعد اگلے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ اس کو مکمل طور پہ پولٹی سائز کر دیا گیا ہے اس کو ایک سیاسی ایشو بنا دیا گیا ہے وہ اس طرح کہ اس کے اوپر سیاست کھیلی جا رہی ہے بلاول بھٹو نے آج ایک پریس کانفرنس کی اس میں بلاول زرداری ہی میں غلط کہہ گیا ہوں بھٹو نہیں ہے وہ بلاول زرداری نے آج ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں اس نے کہا کہ یہ لانگ مارچ اس لیے کی جا رہی ہے کہ یہ اپنی مرضی کا چیف آب آمی سٹاف لگوانا چاہتے ہیں جو لانگ مارچ ہے وہ لانگ مارچ کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم حقیقی آزادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں اور خاص طور پر انہوں نے کہا کہ چیف آب آمی سٹاف میرٹ پیاب لگائیں ہمیں اس پہ کوئی اتراز نہیں لیکن اس پہ سیاست کھیلی جا رہی ہے رانہ صنو اللہ نے سٹیٹمنٹ دی اس نے بھی کہا کہ جناب یہ جو لانگ مارچ ہے یہ در حقیقت انفرنس کرنا چاہ رہے ہیں کہ چیف آب آمی سٹاف جو ہے وہ ان کی مرضی کا لگایا جائے بھئی انفرنس کیوں جب آپ ایک کام کو لٹکا کے بیٹھے ہوئے ہیں آج اگر آپ ایک چیف آب آمی سٹاف اناؤنس کر دیں کیونکہ پرائم نیسٹر نے کرنا ہے جو بھی پرائم نیسٹر موجود ہے کسی بھی وجہ سے وہ آج پرائم نیسٹر ہے تو اس کو اناؤنس کر دیں نہ چاہیے اگر وہ اناؤنس کر دے تو انفرنس کس بات کا آپ انتظار کر رہے ہیں اگر لانگ مارچ یہاں پہنچتی ہے چھبیس کو عمران خان آجاتا اور چھبیس تک اگر آپ نے اناؤنس نہیں کیا ہوئے تو پھر آپ کہیں کہ جی ہمیں انفرنس کیا جا رہے ہیں تو پھر اکسور تو آپ کا ہے بار صورت اس پہ سیاست ہو رہی ہے پھر سیاست کیسے ہو رہی ہے کہ سیاست اور غیر اخلاقی عمل اخلاقیات کا جناتہ وہ دونوں کٹھے نکل رہے ہیں وہ کس طرح کہ یہ جا کے سارا قصہ شہباز شریف اور باقی کے وزیر دفاع وغیرہ یہ لوگ گئے اور جا کے نواز شریف صاحب جو کہ ناہل ہیں اور جن کے اوپر الزام سزای آفتہ ہیں بھگوڑے ہیں ان سے جا کے اپروول لی جاتی ہے کہ جی آپ بتائیں کس کو لگایا جائے یہاں آکے سیاست یہ کی جاتی ہے ڈراما کیا جا رہا ہے کہ آپ مختلف سیاسی لیڈر سے بات چیت کر رہے ہیں پرائم نیسٹر جناب جا کے تو وہ داری صاحب کو ملیں گے پرائم نیسٹر ملیں گے مولانا فضل رمان کو اور تمام جو پی ڈی ایم کے لیڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لیا جائے گا تاکہ سب اس چیز پر راضی ہوں کہ ہم نے فران کو چیف آف آمی سٹاپ بنانا ہے کیوں یہ کوئی سیاسی عمل ہے یہ سیاسی پروسس ہے سیاسی پوسٹ ہے یہ کام پھر مکاری اس میں یہ شامل ہے کہ فیصلہ تو میاں نواز شریف کے ساتھ مل کے یہ کر رہے ہیں اور میں جتنا کچھ جانتا ہوں پسلے پروسس کو جب میں بھی آرمی میں رہا پوسٹنگز اور ٹرانسورز اور پرموشنز دیکھتا رہا میاں نواز شریف اپنے معاملے میں کمپروائز نہیں کرے گا یہ فیصلہ وہ کر چکے ہیں کہ کس کو آپ نے آرمی چیف بنانا ہے باقی لوگوں کو یہ لپا پوچھی ہے کہ ان کو جا جا کے آپ بتائیں گے کہیں گے اور کہ جی آپ کو ہم ان بورڈ لے رہے ہیں ان بورڈ لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پہ سیاست کر رہے ہیں یہ انتہائی شرمناک پروسس ہے جو کہ کیا جا رہے ہیں اب میاں نواز شریف سے جو جا کے انہوں نے پوچھا میاں نواز شریف صاحب کا مسئلہ کیا ہے میاں نواز شریف ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ مکمل طور پر اختیار ان کے پاس ہو قانونی غیر قانونی یعنی فیصلہ سازی میں کوئی انسٹیوشنلائز قانونی طریقہ وہ فالو نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اختیار ان کے پاس جیسے وہ سیول سپریمیسی کا نام دے کے تو آگے چلاتے ہیں اس میں مجھے یاد ہے کہ جب انہوں نے جنرل جہانگیر کرامت انہوں نے ان کو جا کے تجویز کیا تھا کہ آپ یہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بنائیں تاکہ فیصلہ سازی ایک پریکٹ فارم ہو جس کے اوپر کی جائے یہ نہیں کہ آپ نے نیکلی ایکسپریون کرنا اور اس چیسا ایمپورٹنٹ فیصلہ آپ اپنی کچن کیابنٹ میں بیٹھ کے ان سے فیصلہ کریں اور آکے کہیں کہ جی ہم نے کرنا ہے یا نہیں کرنا جس طرح کہ کچن کیابنٹ میں بیٹھ کے آپ نے ڈالر فریز کر دیا اس وقت اور ڈالر پر ختم ہو گیا دنیا لٹ گئی باہر ساٹھ روپے کا ڈالر تھا آپ نے ستالیس روپے کے احساب سے لوگوں کو پیسے دیئے بارہ بار روپے کا نقصان اٹھایا لوگوں نے ایک ڈالر کے پیچھے کیونکہ وہ فیصلہ ایک انسٹیٹوشن کی شکل میں نہیں کیا گیا تھا لیکن اس کی قیمت ادا کرنی پڑی جنرل جہانگیر کرامت کو کیونکہ آپ تو برداشت کری نہیں سکتے کہ یہ سسٹم جو ہے یہ کسی بھی شکل میں ایک سسٹم کی شکل میں چلے یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے تابع یہ سارا کچھ ہو تاکہ فیصلہ وہ ہو جو آپ کا جی چاہیں اور جب یہ جنرل جہانگیر کرامت صاحب میں یہ کہا جنرل جہانگیر کرامت نے کہ آپ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بنائیں تو ان سے استیفہ لے لیا گیا اور یہ چیز جنرل جہانگیر کرامت نے بارہا کہی ہمیں کہ میں جب ان کو کہوں گا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی تو وہ اس طرح ہے جیسے ان کی دم پہ پیر رکھ دیا جاتا ہے کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے فیارات کوئی لینے لگا آپ امیجن کریں پھر تو فورن آفس وغیرہ ان سب کو بند کرتے ہیں ان کو اٹھا کے لے جائیں کیونکہ فیصلہ تو اداراتی طور پہ تو آپ نے کرنے ہی نہیں آپ خود کرنا چاہ رہے ہیں تب بھی پچھلے دور میں آپ نے فورن نیسٹر بھی مقرر نہیں کیا سو یہ ایک مسئلہ ہے پھر ان کا جو ان کا جو فساد پڑتا ہے ایک چیف آبابی سٹاف کے ساتھ جس کو یہ مقرر کرتے ہیں اس کو انہوں نے مقرر کیا ہوتا ہے اپنے آدمی کے طور پہ یہ کہتے ہیں ہمارا بندہ ہے اس سے توقعات ہوتی ہیں جائز نہ جائز اب یہاں پہ امران خان الزام لگا رہا ہے کہ جس کو بھی چیف آبابی سٹاف لگائیں گے یہ اس سے وعدے لیں گے یہ پہلے بھی یہ کرتے رہیں یہ کام کہ چیف آبابی سٹاف لگائے لگانے وقت اس کو ایسے پیش کیا جیسے اس کے اوپر حسان کر رہے ہیں اس کی جو پچھلی پینتیس چھتی سال چاریس سال کی جو محنت ہے جو جس کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچا ہے اس کا ریگارڈ نہیں ہوتا اس کو ظاہر یہ کیا جاتا ہے کہ ہم تیرے ساتھ ریائت کر رہے ہیں تیرے اوپر مہروانی کر رہے ہیں ہم تو میریٹری فالو کر رہے ہیں ہم تو صرف تجھے فیور کر رہے ہیں اور اس سے وعدے لیتے ہیں یہ سب لوگوں کے کام نہیں ہیں یہ میع صاحب بس طرح کرتے ہیں اب عمران خان نے جو شک ظاہر کیا وہ کہتا ہے کہ اس سے وعدہ لیا جائے گا کہ تم ہر حالت میں عمران خان کو ناہل کراؤ عمران خان یہ بھی جلسوں میں تقریروں میں کہہ رہے ہیں کہ اس کی جان کو اس کی زندگی کو خطرہ ہے اگر زندگی بچ جاتی ہے تو پھر ناہل کرا کے اس کو پلٹیکل سین سے ختم کرو میع صاحب کی ناہلی ختم کراؤ اور ان کو واپس اقتدار میں بٹھاؤ یہ وہ کھیل ہے جس کی طرف عمران خان اشارہ کر رہی ہے یعنی دوسری طرف دوسرے لفظوں میں اس عہدے کو مکمل طور پہ اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ عمران خان کا الزام ہے اور کسی حد تک مجھے اس کا اندازہ بھی ہے ڈیفنس پنیسٹر خاجہ آصف انہوں نے بتایا کہ منگل یعبود تک کس کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی کہ کون ہیں یہ چیف آبامی سٹاف کس کو لگایا گیا ہے رانہ سناؤلہ جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ نہیں ایک دو دن میں پتا دیا جائے گا سو لگے ہوئے اس کام پہ اس طرح جیسے کہ یوں سمجھ لیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ اندر بھید ہے جس کو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں سیدھا سا معاملہ ہے اگر آپ سینیورٹی کو وائلٹ کر کے سینیورٹی کو ہرہ پھیری کر کے اوپر نیچے کریں گے تو جو بیچارے لائن میں تھے جو سینیورٹی کے لحاظ سے حق دار تھے لازمان ان میں بدلی پیدا ہوگی افواج پاکستان میں سب کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں کس کی سینیورٹی ہے اور کون سا شخص یا کون سا لیفٹین جنرل چیف آبامی سٹاف کے ریٹائمنٹ سے پہلے ریٹائر ہو رہا ہے آپ اس کا گلتنیور بڑھانے کی کوشش کریں گے تو اس سے بھی بدنظمی پھیلے گی اور بددلی پھیلے گی افواج میں سو یہ ان سے توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ کوئی اس طرح کی جگلری کرنا چاہیں گے اپنی مرضی کا آدمی لانے کے لیے ان میں صرف ایک آدمی میں سمجھتا ہوں میں ہمیشہ آصف زفداری کے اور بہت ساری چیزوں پر تنقید کرتا ہوں لیکن اس معاملے میں انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں سب سے مناسب بیان وہ ہے انہوں نے کہا کہ جہاں تک تعلق ہے چیف آبامی سٹاف کا وہ لگانا اگر جو بھی ہے اس کو میرٹ پر لگایا جائے انہوں نے کہا ہمیں آرمی کے پرموشن سسٹم کے اوپر پوری طرح اعتماد ہے اور اس میں ہمیں پتہ ہے کہ میرٹ فالو ہوتا ہے سو لہذا اس سسٹم کے تحت کسی کو بھی لگایا جائے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا پھر انہوں نے کہا کہ کانسٹیوشن جو آئین ہے اس کے تحت پرائم نیسٹر لگاتا ہے پرائم نیسٹر لگائے اس پہ بھی ہمیں اعتراض نہیں ہے لیکن خاص طور پر انہوں نے کہا کہ اگر اس اپارٹمنٹ کو پلٹیسائز کیا جائے گا تو وہ بلکے اور ادارے کے مفاد میں نہیں ہوگی جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ باقی تمام لوگ اس کو زرداری صاحب نے یہ کہا ہے لیکن ان کا اپنا بیٹا جو ہے وہ اس کو پلٹیسائز کر رہا ہے باقی سب اس کو پلٹیسائز کرنے کے چکر میں ہیں پھر زرداری صاحب نے یہ بھی کہا کہ تمام جو تری سٹار جنرلز ہیں وہ کامپیٹنٹ قابل ہوتے ہیں اور یہ بالکل ایک لحاظ سے درست ہے لیکن مجھے زرداری صاحب کی وہ اسٹریٹمنٹ یاد آتی ہے جب فیض امید کے معاملے میں ان کی زمان ڈول گئی تھی اس وقت انہوں نے فیض امید کا کہا کہ اس کو کھوڑے لائن لگا دیا گیا کیوں فیض امید نے آپ کا کیا بگاڑا بھائی لیکن یہ بھی وہی پلٹیکل اس کی بیک گراؤن فیض امید کو پلٹیسائز اور کنٹروورشل کیا تھا پی ایم ایل این نے مریم ان کا نام بار بار لیتی تھی نواز شریف بار بار لیتا تھا اس وقت کسی نے ان کے خلاف ایکشن نہیں کیا حالانکہ سرونگ آفیسر تھا وہ بھی جس طرح آج کسی سرونگ آفیسر کا نام آتا ہے تو اس کے اوپر سیخ پا ہو جاتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے یہ کیوں کہا لیکن اس وقت اور اب بھی یہ ان سرونگ آفیسر کا فیض امید کا جس طرح نام لے کے کنٹروورشل کرتے ہیں جنرل فیض امید میں سمجھتا ہوں ایک ڈسپلنٹ آدمی ہے جس کی وجہ سے وہ چپ ہے اس نے کوئی بات نہیں کی لیکن یہ جی ایشگو کا فرض تھا کہ اس کو دیفرنٹ کرتے کہ جی آپ یہ فیض امید کا کیوں اس طرح نام لیتے ہیں ایم شور کہ فیض امید کو جو کچھ حکم ملتا رہا وہ اس کا مطابق ہی کرتا رہا ہوگا انتیس نومبر کو بھار صورت چیف آب آب میسٹاف نیا چیف آب آب میسٹاف ٹیک آور کرے گا اس کی سرمنی ہوگی اور یہ ہر دفعہ جب کمانڈ بدلتی ہے تو یہ سرمنی ہوتی ہے اور ایک لیڈ ڈاؤن پوسیجر کے تحت یہ نام جا چکے ہوگے ہمارا میرا اپنا اندازہ ہے کہ سرمنی جا چکی ہوگی اتنا لیٹ نہیں کیا جاتا سرمنی کو کیونکہ ہفتہ دس دن پہلے اناؤنس کر دیا جاتا ہے کہ کس کو بنانا ہے لیکن آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسی بندش نہیں ہے سو جو بھی جو اندران ہوتے ہیں تین چار سینے موسرون کے نام جاتے ہیں سرمنی چلے جاتی ہے منسٹر وڈیفنس کے تھو اور میرا خیال ہے جا چکی ہوگی اور فیصلہ بھی ہو چکا ہوگا جو میاں نواز شریف سے ملکہ انہوں نے کرایا ہوگا لیکن اس وقت جو کہانی ہے وہ اسی امپوائنٹمنٹ کے اوپر اپنی سیاست سیاست کھیلا جا رہا ہے جو میں سمجھتا ہوں افسوس کی بات ہے شرم کی بات ہے جتنی دیر یہ لٹکا رہے گا معاملہ اس پہ سیاست بھی ہوتی رہے گی اس پہ افواہیں بھی اڑتی رہیں گی اور اسی طرح بلا جواز لوگوں کے جو بھی لوگ ہمارے ان رن ہیں جو بھی پرابیبل کینڈیٹس ہیں اس چیز کے لیے ان کو بھی اسی طرح کنٹروورشل بنایا جائے گا کیونکہ مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں سو میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ خصوصی طور پہ چیف آف آمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ کے ساتھ بہت زیادتی کی گئی بہت زیادہ اس کو پلٹسائز کیا گیا اور بہت ہی کھنانے برے اور قابل نفرت طریقے سے یہ سارا کھیل کھیلا گیا جو میں سمجھتا ہوں جس کا میسیج افواج پاکستان میں اچھا نہیں گیا ہوگا آج کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات موسیقی 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 موسیقی